بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کے سلسلے میں ہم نے پی آئی ایز سپریم کورٹ میں داخل کی ہے اس کے بعد سے تمام مولوی حضرات اہل سنت ہو یا شیعوں کے مولانا ہو وہ مسلسل ہمارے سلسلے میں کمیٹز دھرنے پر نشار اور ہم سے اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے میں آمادہ ہے بسیف ان سے یہی کہنا چاہوں گا خصوصی طور پر اپنے شیعہ علماء قرآن سے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی آپ تقریروں میں بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے اور قرآن مجید کے سلسلے میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے بخاری میں ہم نے سپریم کورٹ میں جو یاجکہ ڈالی ہے پی آئیل ڈالی ہے اس میں سپریم کورٹ میں ہم نے بخاری کو کورٹ کرتے ہوئے وہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو اعتراض کے قابل ہے تمام اہل سنت مولوی حضرات کو تمام شیعوں کے ملعاؤ کو اس میں ہم نے پارٹی بنایا ان کو چاہیے کہ اب معاملہ قانون کی چوکٹ پر ہے تو اپنا صحیح جواب وہاں پیش کریں دھرنے پردشن میرے سر کو قلم کرنے کے امانہ علامات یا ظلم و ذارتی کے پیغامات جو دے کر اپنے اسلام کو پہچنوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی تو میرا سوال ہے کیا یہی اسلام ہے اگر کہ دیکھئے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک صاف وضحات ہم کر دیں جو میں نے بخاری سے اور قرآن مجید کو پڑھ کے حاصل کی ہے اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید رسول اللہ کے اوپر رفتہ رفتہ آتا رہا میسیجز آتے رہے وہ قرآن مجید کو پبلک میں دیتے رہے کہ بھئی اللہ کا میسیج ہے یہ اللہ کا میسیج ہے اس وقت کوئی لکھتا نہیں تھا لوگ اسے یاد رکھتے تھے اپنے گھروں کی دیواروں میں لکھ لیتے یعنی کہ قرآن کی شکل میں کوئی کتاب رسول کے زمانے میں نہیں لکھی جا رہی تھی اور رسول کے انتقال کے بعد جب ابو بکر پہلا خلیفہ بنا تو اس نے ہونے والے دوسرے خلیفہ عمر سے بات چیت کر کے یہ تیہ کیا کہ ہم ان قرآن کی آیتوں کو اکھٹا کرائیں گے اور اکھٹا کرائیں گے اس کو ایک کتابی شکل دیں گے اس کام کے لیے انہوں نے جس کے لیے انہوں نے بخاری میں پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ صرف چار لوگ جن کے نام دیے گئے ہیں کہ صرف چار لوگ قرآن شریف کے بارے میں رسول کے انتقال کے بعد جانتے تھے مکمل طور پر جانتے تھے اس میں مولا علی کا نام نہیں ہے مولا علی جو ان کے ساتھ بچپنے سے رہتے تھے ماذا اللہ وہ قرآن مجید جانتے نہیں تھے بخاری میں صرف چار لوگوں کے نام ہے ان میں سے ایک آدمی سے ابو بکر اور عثمان نے قرآن کو لکھوایا یعنی کی کلیکٹ کروایا کلیکٹ کراکے پتھر سے لکھ کر ایک کتابی شکل دے کر اس کو بنایا اور وہ ابو بکر کے رمانے میں چلا اور عمر کے رمانے میں چلا انہی نے اس کو پبلکلی جاری کر دیا وہ قرآن مجید عمر کے مرنے کے بعد حفظہ کے گھر میں رکھ دیا گیا جو پرافیٹ محمد کی چوتھی بیوی تھی اس کے بعد دور عثمان آیا دور عثمان میں قرآن مجید کو لکھنے کی بات ہوئی اور یہ کہا گیا کہ بہت سے قرآن یہاں چل رہے ہیں تو عثمان نے حفظہ کیا سے وہی قرآن منگوایا جو ابو بکر اور عثمان نے لکھوایا تھا منگوایا اور منگوا کر اس کی چار جلد کروائی کاؤپیاں کروائی اور وہ حفظہ کا قرآن مجید حفظہ کو واپس کر دیا اور ان چاروں قرآن مجید کو رائچ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید نہیں ہے جس کے جس کے پاس ہے وہ جلا دے یعنی کی قرآن مجید کو جلانے کا حکم دینے والا پہل تیسرا خلیفہ عثمان تھا اور کتابی شکل میں جو لوگ اس وقت بھرم پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کتابی شکل میں قرآن آیا اور اتراز ہو رہا نہیں کتابی شکل میں آیا ہوتا تو کوئی اتراز نہیں کرتا چاہے اس میں کچھ بھی لکھا ہوتا رسول آیتیں بیان کرتے گئے آیتیں بیان کرتے گئے اس کے بعد آیتوں کو اکھٹا بعد میں رسول کے مرنے کے بعد میں آیتوں کو اکھٹا کیا گیا اور ان کو جامع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی اب جامع کرنے والے کون تھے کیا وہ آلے رسول تھے نہیں صحابیوں میں سے تھے آلے رسول حضرت علی علیہ السلام جب اپنا قرآن عمر کے دربار میں ابو بکر کے دربار میں لے کے گئے جب قرآن بھونڈا جا رہا تھا تو انہوں نے اس قرآن کو منع کر دیا کہ ہم کو حضرت علی کا قرآن نہیں چاہیے ہم نے تمام مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جو قرآن حضرت علی دینے گئے تھے جو خلیفاؤں نے وہ قرآن نہیں لیا وہ قرآن اب جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ان کے ہاتھ بھی ہوگا اگر کہ وہ قرآن جو امام علی کا ہے اور وہ آخری جو ہمارے امام ہے ان کے ہاتھ بھی ہوگا وہ ظہور کریں گے تو یعنی کی کچھ نہ کچھ تو اس قرآن میں غلط ہے تب ہی تو وہ صحیح قرآن لائیں گے یا تو یہ عقیدہ غلط ہے اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ قرآن غلط ہے قرآن کو لکھنے والے تین خلیفہ اور پبلش کرنے والے تین خلیفہ اور اس پہ قرآن کی مہر لگانے والے تین خلیفہ اور ان تینوں خلیفہوں نے اس قرآن مجید کو جاری کیا اب کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کتاب عثمانی جس کو ہم قرآن مجید بھی کہتے ہیں اس کو کتاب عثمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ عثمان نے اس کو جاری کیا تھا اگر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول آلِ رسول رسول کے بعد یہ سب واقعہ ہوا ہے تو آلِ رسول نے کبھی بھی اس پر کوئی نکتہ چنتی نہیں کی اس پر کوئی اوبجیکشنز نہیں کیے تو ہم کون ہوتے اس پر اوبجیکشنز کرنے والے بہت سے ایسی مسئلہتیں تھی مولا علی کے زمانے میں جس کو مسئلہتاً انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی اگر کہ جو عثمان نے قرآن جاری کیا تھا اگر کہ اس قرآن کو رائش کر دیا جاتا جاری کر دیا جاری کر دیا گیا تھا اس کو حضرت علی روک دیتے اور جو ان کے پاس قرآن تھا اس کو جاری کرتے تو اسلام میں دو قرآن ہو جاتے سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہوئے حضرت علی نے اپنے حق کو مارتے ہوئے ان خلیفاؤں کے قرآن کو پر کوئی آپتی نہیں کی اور اسی کو قرآن مان لیا ہم یہ نہیں کریں کہ مکمل قرآن غلط ہے ان کی کچھ آیتیں کیونکہ یہ سیدھے نہیں آئی ہے رسول نے لکھی بھی نہیں رسول کے خاندان سے لی بھی نہیں گئی ہے یہ خلیفاؤں نے لکھوائی ہے تو اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش ہو رہی ہو تو ہم اس پر شک کر کے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ماذا اللہ رسول سے سوال نہیں کر سکتے لیکن ہم ان خلیفاؤں سے سوال ضرور کر سکتے ہیں اگر کہ یہ بات کہی جائے کہ آل رسول نے اس بات کو کبھی خود توجہ نہیں دی یا کبھی خود اس پر اتراز نہیں کیا تو میں تمام شیعہ مولوی اور تمام شیعہ حضرات سے پوچھ را چاہتا ہوں کہ اتراز تو انہی نے خلیفاؤں پہ بھی نہیں کیا تھا پہلے خلیفہ چن کے آگئے رسول کی میت پڑی رہی اس پہ شرکت نہیں کی اور چن لیے گئے دوسرے خلیفہ بھی بن گئے تیسرے خلیفہ بھی بنا لیے گئے چوتھے نمبر پر پہلا خلیفہ رسول ڈکلیئر کر کے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ نانصافی ہوئی لیکن انہوں نے اتراز نہیں کیا تو پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہم تینوں خلیفہوں کو مانے پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کو مانے اور پھر پہلے امام حسن سے شروع کریں دوسرے امام ہم امام حسن کو مانے پہلے خلیفہوں کو مانے کیونکہ ہمارے اماموں نے کبھی ان پر اتراز نہیں کیا تو ہم کو بھی ماننا چاہیے بڑے شرم کی بات ہے شیعہ مولویوں سے ہم توجہ فرما رہے شیعہ شیعہ مولویوں کی ہم توجہ چاہتے بڑے شرم کی بات ہے آج تم ان شہدادی کے قاتلوں کی پیروکاری کر رہے ہو آج تم ان ظالموں کی پیروکاری کر رہے ہو جنہوں نے شہدادی کے گھر میں آگ بھی لگائی ہے شہدادی کی ملکیت بھی چھینی ہے آج ان کی پیروی کر رہے ہو قرآن مجید کے سلسلے ہم کو اسلام سے بے دخل کرنے کے لئے تماموں فتوے دے دیئے آج ہمارے شیعہ بھائی زیادہ تعداد میں جو شیلے ہو گئے ہیں اور وہ زیادہ تعداد میں آگے کی آگے بڑھ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ کس کی پیروکاری میں جا رہے ہو عمر ابو بکر عثمان کی پیروکاری میں جا رہے ہو جس پر تمہارا عقیدہ لانت بھیجنے کا ہے تم اس کی پیروکاری میں جا رہے ہو قرآن تو ایک آڑ کی بات ہے اور قرآن کے سلسلے میں جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ جائز باتیں اس لیے ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ملتی ہے ایک انسانیت کے لیے اچھے سندیج ہے لیکن اللہ انسانیت کے لیے خراب بیتو کے ظلم زارتی سے بھرے کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا یہ میرا عقیدہ ہے میرے اللہ کا عقیدہ ہے ہم اپنے اللہ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے رسول پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے جو قرآن مجید کی آیتیں اتاری گئی اس پر عقیدہ رکھتے ہیں لیکن کتاب عثمانی پر چیلنج کرتے ہیں یہ ساجیشن کتاب عثمانی کو تیار کیا گیا انہی کتاب عثمانی کی آیتوں سے ہمارے اماموں کے سل کلم کرنے کے فتوے جاری ہوئے ہیں ہمارے اماموں کو جیل میں رکھا گیا ہے ان قرآن آیتوں کا بیس بنا کر ہم کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تو اس کا مطلب ہے اس حق کی بات کی آواز کوئی نہیں اٹھانے والا ہے ہم کب تک ان کے چلوے تلوے چاٹتے رہیں آج بھی ہم انہی قرآن کی آیتوں کے تحت پوری دنیا میں کٹے جا رہے ہیں ہم غیر مسلم سب کبھی پاکستان میں کبھی افغانستان میں بری طرح کٹے جا رہے ہیں اور اسی قرآن کے حوالے سے کٹے جا رہے ہیں قرآن ایک وہ کتاب ہے جو چھوٹے موٹے انسان کی یا کسی چھوٹے موٹے عالم کی نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ جب بندوں سے کلام کرتا ہے تو اپنی اس لینگویج میں کلام کرتا ہے اپنے اس بچاروں کے ساتھ میں کلام کرتا ہے جو پورے انسانوں کے لئے خاص کر کے کچھ لوگوں کے لئے فیور میں خاص کر کے کچھ لوگوں کے لئے خلافت میں ہمارا اللہ ایسی دوہری نیتی اپنا نہیں سکتا لاؤ مولا علی کا قرآن ہم تو کہتے ہیں چلیے میں رٹ واپس لیتا ہوں ہم چیلنج کرتے ہیں شیعہ مولوی حضرات سے عالم دین سے جو چھبیس کا عمل آل رسول یعنی پہلے امام سے لے کے آخر امام تک اپنی زندگی میں انہی نے اس کو کر کے دکھایا ہو اپنی عمل یا زندگی میں اس پر وہ ان لوگوں نے اس پر اپنے کو اپنے سے جوتے ہوئے کوئی عمل کیا ہو اور کتاب میں لکھا ہو ہماری ہم قرآن مجید ہم آئلہ بیت کو کہتے ہیں بولتا قرآن ہے جو قرآن بول رہا ہے وہ ان عیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے اور جو قرآن خاموش ہے کتاب کی شکل میں ہے اس سے تم یہ امید رکھ رہے ہو کہ جو اس میں لکھا وائے سب صحیح اعتراض تب نہیں تھا جب رسول لکھتے اعتراض تب نہیں تھا جب اللہ کی طرف سے آتی اعتراض اس لیے ہے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے خلیفہ تھے ڈھنڈوانے والے خلیفہ تھے ہم لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا تھا آج ان کے مرچیں اسی جیے لگی ہے کہ ان کی ساجش پکڑی جا رہی ہے انہی نے خاکہ کی چھتا دنیا میں انسانی آتم واق کو پیدا کر کے اور پوری دنیا پر چاہائی کر دینے کا پوری دنیا میں قتل عام کر دینے کا اس کا سہارا انہی نے قرآن شریف میں چھوٹی چھوٹی سورے ڈال کر چھوٹی چھوٹی آیتیں ڈال ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کو نقصان ہے تو لوگوں کا اطلاعز ہو رہا ہے جس کو اطلاعز کرنا ہے سپریم کورٹ میں جا کر داخل یاچکہ میں اپنا حلق نامہ لگائے اطلاعز کرے ہمارے وکیل بھی رہیں گے ہم اطلاعز کا جواب دیں گے لیکن دھرنے پردشن لوگوں کو گمراہ کرنا کہ وسیم ردوی نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہاں سے لے پاکستان گھر کے وہ چھوٹے چھوٹے ملہ جو مجلس زد کے آتے ہیں اور ممبروں سے پاک کے چلے جاتے ہیں جن کو علم کے بارے میں یہ بھی سی جی نہیں معلوم یہ زد ٹو توتے آپ قرآن مجید قوم کو سمجھائیں گے ان کو چاہیے کہ شیعت جو ایسا ایک فرخہ ہے جو علی رسول پر چاند دیتا ہے اس میں یہ خلافت کا زہر مت کھولے ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں خلافت وہ ہے کہ جس کی مجبوری میں ہم نے امامت کو لایا ہے اگر مولا علی کا حق مولا علی کو دے دیا گیا ہوتا پہلا خلیفہ بلا دیا گیا ہوتا تو یہ لڑائی ختم ہو جاتی وہیں پر ختم ہو جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا یہ ساجش تھی ان تین خلیفہ کی اور رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کی دو بیریا عائشہ اور حفظہ ان سب کی ساجش تھی اور قرآن کے ذریعے انہی نے اپنی ساجش کو پورا کیا ہے اس قرآن کے ذریعے انہی نے ہمارے اماموں کے ساتھ میں سختیا کی ہے اس قرآن کے ذریعے انہی نے ہمارے اماموں کو جیلوں میں رکھا ہے ان کے قرق کیے ہیں یہ 26 آیتیں ضروری ہے آتنگ وات کو بڑھا دیتی ہے ہم آتنگ وات جیسی بیماری سے جو کرونا سے بھی زیادہ ختم ناک ہے کئی سو سالوں سے پریشان ہے پوری دنیا پریشان ہے اور شیعہ خاص کر ان کو مشرق ان کو کافر کہہ کر ان کی گردنیں اتار لیتے ہیں یہ اصل وجہ ہے جو اب مرچے لگنا شروع ہو گئی ہے یہ خلیفاؤں کی ساجش جب کھلنے لگی ہے تو مرچے لگنا شروع ہو گئی ہے اور پھٹکار کی بات یہ ہے کہ اس میں چند جاہل قلب جواز جیسے ہمارے مول بی بی شامل ہو گئے ہیں اس بات کا بکھیڑا بناتے ہوئے کہ قرآن کے اوپر کہہ دیا قرآن کے اوپر کہہ دیا قرآن کے اوپر رہی ان تین خلیفاؤں کی ساجش کے اوپر ہم نے ریسرچ کی ہے اور ساجش میں یہ چھتے پایا کہ قرآن کو بیض بنا کر آتنگ واد کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ ساجش کی گئی تھی جو آج تک جس وقت کی دنیا تک اپنے وجود میں ہے اور پوری دنیا میں اسلامی آتنگ واد چڑھ کر بولا ہے